بیٹا اس سے پہلے آپ نے جو ٹاپک پڑھا وہ تھا سارٹ مارچ اندر سیویل ڈیس اویڈنس مومنٹ آپ نے اس میں مہاتمہ گانی جی کے سارٹ مارچ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے جو مہاتمہ گانی جی نے اپنی وولنٹر کے ساتھ جو اپنی یادرہ تھی دانڈی یادرہ تھی وہ سوری کی سابرمتی سے لے کے دانڈی تک ٹو فورٹی مائلز کی یادرہ تھی اور ایک دن میں وہ ٹین مائل چلے ٹھیک ہے اور ٹونٹی فور ڈیز میں انہوں نے اپنی یادرہ تھی وہ پوری کی اور وہ ڈانڈی پہنچے کوشٹرل ریزن گجرات میں پہنچے وہاں انہوں نے سورٹ بنایا ٹھیک ہے اور جو سورٹ جو رائٹ تھا وہ کیول جو بیٹیس کو تھا اس کو توڑا انہوں نے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس میں دیکھا ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو بیٹیس گورنمنٹ تھی انہوں نے کس طرح سے جو لیڈر سے ڈیمسٹیٹر سے ان کو کس طرح سے ان کو سپریس کیا بہت سارے لوگوں کو ان کو اریشٹ بھی کیا گیا ٹھیک ہے جیل میں ڈالا گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو آپ نے یہ ٹاپک پڑھا اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہاں پارٹیسپینٹ سوڈر مومنٹ جو پارٹیسپینٹ تھے ٹھیک ہے جنہوں نے بھی اس مومنٹ میں سیبیل ڈیسوڈینس مومنٹ میں جنہوں نے بھی پارٹیسپیٹ گیا وہ انہوں نے اس مومنٹ کو کس طرح سے دیکھا ٹھیک ہے دیکھیں گے کہ جو الگلگ جو گروپ تھے انہوں نے اس مومنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا سیبیل ڈیسوڈینس مومنٹ میں تو انہوں نے اس کو کس طرح سے دیکھا کنوں نے کس کون وہ لوگ تھے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا وائیڈر دی جوائن دا مومنٹ اور کیا ان کا مقصد تھا اس مومنٹ کے پیچھے اس مومنٹ کو جوائن کرنے کے پیچھے اگر ہم کنٹری سائیڈ میں چلے تو وہاں پہ جو ریسپیٹ کی جو کومیٹیز تھی جیسے پٹیدار سے گجرات کے اور ترپردیس کے جار تھے ور ایکٹیب ان دا مومنٹ یہ سب سے زیادہ ایکٹیب تھے سیبیل ڈیسوڈینس مومنٹ میں بینگ پروڈیشر آف کومیرسیل کروپ کیونکہ یہ پیزن کیا تھے ریچ تھے تو یہ کومیرسیل کروپ کو گروہ کرنے والی پروڈیشر سے دیور ویری ہارڈ ہے پائیدہ ٹریڈ ڈیپریشن این فائلنگ پرائز لیکن جب کیا ہوا جو ٹریڈ ڈیپریشن تھا اس کا ان پر بہت زیادہ اثر پڑا جو ان کے جو پرائزز تھے کومیرسیل کروپ کیو پرائز لگاتار گیر رہے تھے تو اس کا ان پر اثر پڑا ایس دیار کیس انکم ڈسپوائنڈ ڈسپیار ٹھیک ہے کیونکہ ان کی جو کیس انکم تھی وہ ڈسپیار ہو چکی تھی دے فاؤنڈ اٹھ ایمپوسیفر ٹو پی دا گورنمنٹ ریونیو ان کے سامنے دکھا تھی وہ کس طرح سے جو گورنمنٹ کا جو ان پر ریونیو لگایا ہے تک کے لیو کس طرح سے جو فاؤنے دی جو فاؤنے دیار ہے، کیونکہ ان کی جو فاؤنے دتی چندہ تھی ٹھیک ہے ڈیز ریچ پیزینٹ بیکن انتوسیاسٹک سپورٹر آتھا سیویل ڈیس اویڈنس مومنٹ اب یہ جو ریچ پیزینٹ تھے وہ بہت زیادہ انتوسیاسٹک تھے یعنی کہ اس سائٹ تھے اور سپورٹر بھی تھے سیویل ڈیس اویڈنس مومنٹ کے ٹھیک ہے اورگنائزنگ دیر کومیٹی اور انہوں نے جتنی بھی ان کے کومیٹیز تھی جتنے بھی جو ریچ پیزینٹ سے وہ ان سب کو گہدر کیا اور ایڈ ٹائن فورسنگ ریچ پیزینٹ میمبر تو پارسپیٹ ان دہ بھائی کر پروگرام اور جو ایسے بھی لوگ تھے ان کے کومیٹیز میں جو کیا تھے ریچ پیزینٹ تھے یعنی جو نہیں چاہتے تھے کہ سیویل ڈیس اویڈنس مومنٹ میں پارسپیٹ کرنا لیکن انہوں نے ان کو کسی طرح اس پروگرام میں اس مومنٹ میں پارسپیٹ کرنے کے لئے ان کو منایا ٹھیک ہے ان کے لئے سوراس کا مطلب تھا ان کے لئے سوراس کا مطلب تھا اس اسٹرگل کا مطلب تھا ہائی ریبنیو سے اسٹرگل کرنا یعنی جو ان پر ہائی ریبنیو لگایا ہویا ہے اس کے اگنس اسٹرگل کرنا ٹھیک ہے بڑھ دیوار ڈیپلی ڈس اپوائنٹڈ وینڈ ڈیس اپوائنٹڈ وینڈ وز کال آف ان نائنٹین تھٹیون لیکن انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں بھاگ تو لیا لیکن وہ تب بہت زیادہ کیا ہوئے کیا ہوئے ڈس اپوائنٹڈ ہوئے نیراس ہوئے جب اس مومنٹ کو نائنٹین تھٹیون میں واپس لیا گیا without the revenue rates being revised بنا revenue rates revised یعنی ان کی جو مانگے تھے وہ پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نائنٹین تھٹیون میں جو مہاتمہ گاندی جی تھے انہوں نے اس مومنٹ کو کال آف کر دیا ٹھیک ہے so when the moment were restarted لیکن جب پھر سے جو مومنٹ جو تھا restarted was 1932 میں many of them refused to participate ان میں سے بہت سارے لوگ تھے بہت سارے جو ریچ پیزنٹ تھے جنہوں نے اس میں participate نہیں کیا ٹھیک ہے کیونکہ ان کی جو demand تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی اور جو مومنٹ تھا وہ call off ہو چکا تھا ٹھیک ہے the poorer پیزنری were not just interested in the lowering of the revenue demand اب جو یہ تو تھے اس سے پہلے آپ نے ریچ پیزنٹ کے بارے میں پڑھا کہ ریچ پیزنٹ کے لئے سوراز کا مدلگ کیا تھا کہ جو ان پہ higher revenue لگایا وہاں ہے اس میں تھوڑا relaxation لیکن جو پور پیزنٹ تھی ان کا مقصد کیا نہیں تھا means revenue کو low کرنا نہیں تھا revenue demand کو low کرنا نہیں تھا many of them were small tenants بہت سارے ان میں سے ایسے تھے جو small tenants تھے cultivating land they had rented from landlord ٹھیک ہے ان کے اپنے بھی کھیت نہیں ہوتے تھے وہ جن پہ وہ کام کرتے جس پہ agriculture کرتے تھے وہ بلکہ وہ landlord سے انہوں نے rent پہ دیئے ہوتے تھے لیے ہوتے تھے as the depression continue جب یہ depression جو تھا وہ continue رہا آرثک مندی continue رہی and cash income dwell اور جو ان کی cash income تھی لگاتار کم ہوتی گئی the small tenant found it difficult to pay their rent اب کیونکہ انہوں نے landlord سے rent پہ لیے وید ہو خیت تو ان کے سامنے دکھت تھی کہ وہ کس طرح سے اب ان کا rent دے سکے they wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted ان کی demand یہ نہیں تھی کہ rent کو کم کیا جائے بلکہ انہوں نے demand رکھی کہ جو landlord کا جو rent ان پہ باقی ہے اس کو وہ landlord ختم کر دے یعنی ان پہ ماف کر دے اس rent کو ماف کر دے they joined a variety of radical moments بہت سارے جو radical moments انہوں نے جوائن کیے often led by socialist and communist جو بہت سارے socialist اور communist نے کے دوارے lead کیے جا رہے تھے اپسے ریس پیزن اور لینڈلوڈ ٹھیک ہے اب کیوں کی کیا تھا the congress was unwilling to support no rent campaign in most places اب کیوں کی کیا تھا بھئی اگر congress پالٹی کس کی ڈیمانڈ آگے بڑھاتی تھی ریچ پیزن کی تو ان سے دور کون جا رہے تھے پور پیزن ٹھیک ہے اور اگر پور پیزن کی ڈیمانڈ کو اپنے اس میں مومنٹ میں آگے بڑھاتے تو ان سے دور کون جا رہے تھے ریچ پیزن ٹھیک ہے اس لیے بہت دنوں تک جو congress پالٹی تھی انہوں نے کوئی support نہیں کیا جو no rent campaign تھا ٹھیک ہے تو relationship between the پور پیزن and the congress remain uncertain اس لیے جب انہوں نے جو congress پارٹی تھی انہوں نے ہمیشہ uncertain رہے ٹھیک ہے اب بیٹا یہ آپ نے دیکھا کہ پور پیزن اور ریچ پیزن کے لئے دونوں کے لئے سوراس کا مللپ کیا تھا ریچ کے لئے سوراس کا مللپ تھا جو انہوں پر revenue لگایا ہوا ہے اس میں کوئی relaxation دینا جب پور کے لئے سوراس کا مللپ تھا جو جو رینٹ انہوں نے لینڈ لاؤڈ کو دینا تھا لینڈ لاؤڈ کو دینا تھا اس کو ماف کر دی ٹھیک ہے what about business class اب third ہمارے پاس آیا بیزن class تھا اس سوراس کا مللپ کیا تھا ٹھیک how did they relate to the civil disobedience moment ٹھیک انہوں نے اس moment کو کس طرح سے جوڑا ٹھیک کس طرح سے دیکھا دیور انہوں مرچ انہوں جب تک first world war چلتا رہا انہوں اپنا بڑھانا چاہتے تھے چاہتے تھے they now reacted against colonial policies اور colonial جو policies بیٹیس جو policies تھی انہوں بیروت کرنا چاہتے تھے بیزنیس ایکٹیوٹی کیونکہ بیٹیس تھے انہوں نے بہت سارے ریشترکشن لگائے تھے انہوں بیزنیس ایکٹیوٹی پہ جو یہاں بیزنیس مین تھے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی باہر کا سامان نائے اور روپی سیلنگ اور جو روپی کو بدلنے کا جو ایکٹیوٹی کرنے کا طریقہ تھا یا روپی سیلنگ کا طریقہ تھا اس کو ریوائز کرنا چاہتے تھے جس سے یہاں پہ ایمپورٹ ہے اس کو خیل سکے تھے اپنے ان بزنیس انٹریس کو اگنیز کنے کے لئے دے فرم جاں انڈیان انڈیس کمرش کانگریس ان 19 20 اس کے لئے انہوں نے انڈیس کمرش کانگریس 19 20 بنائیا اور انڈیان چیمبر کمرش ان انڈیس ان 19 27 تھے جو انڈیان انڈیس اور کمرش کانگریس و 1920 میں بنائیا اور federation of the انڈیان چیمبر of کمرش ان انڈیس انڈیس led by prominent industries like پرشواتم داش تھاکر داش اور جیدی بیلا اور ان کو lead in بزنس کلاس کو lead کنے والے کون تھے جو prominent industries تھے پرشواتم داش تھاکر داش اور جی دی بلا تکے اللہ کے لئے کرنے messenger اللہ نمائی انڈیان اکانومی جو یہ انڈیسٹلیس سے انہوں نے اٹیکیا کولونیل کنٹرول پہ جن کا انڈیان اکانومی پہ کنٹرول تھا ٹھیک ہے and supported the civil disobedience moment when it was first launch اور انہوں نے جب پہلی بار یہ جو moment تھا وہ launch ہوا اس کو سپورٹ کیا civil disobedience moment کو ٹھیک ہے they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods انہوں نے کہا civil disobedience moment کو بہت سارا پینسہ بھی لگایا and refused to buy or sell imported goods sorry they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods اور انہوں نے کہا means جو imported goods تھا اس کو سیل کرنے سے اور ان کو کھریدنے سے انکار کیا most businessmen came to see سوراز as a time when colonel restriction on business would no longer exist بہت سارے جو بینسمن تھے ان کے لئے سوراز کا مضلب تھا کہ ایسا ٹائم آئے گا جب بیٹس گورنمنٹ کا ان کے بینس پہ کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوگا and trade industry would flourish without constraint اور بینہ کسی restriction کے یہاں کا جو trade ہے یہاں کا جو industry ہے وہ flourish ہوگا but after the failure of the round table conference اور اپنا گھٹتا وہ جو بینس تھا اس کو لے کے بھی ورئیڈ تھے ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ industrialist سے ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اگر کانگریز کے پاس industrialist آئے تو جو ورکرز تھے وہ ان سے دور گئے ڈیمانڈ ہوتی ہے but in spite of that some worker did participate in the civil disobedience moment لیکن اس کے باوجود بہت سارے جو ورکرز تھے انہوں نے civil disobedience moment میں participate کیا selectively adopting some of the idea of the گاندین پروگرام بہت سارے جو گاندین پروگرام تھے ان کو adopt بھی کیا like جیسے بائی کورٹ foreign goods کا تھا جیسے foreign goods کا بائی کورٹ تھا program تھا وہ بھی انہوں نے adopt کیا as per of their own moment against low wages and poor working condition لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی بھی ڈیمانڈ رکھی جو ان کی جو ڈیمانڈ تھی low wages کی یعنی ان کو جو ڈیمانڈ تھی وہ بھی انہوں نے رکھی اور جو low wages کی and poor جو working conditions تھی اس کی بھی انہوں نے ڈیمانڈ رکھی there were strikes by railway workers in 1930 1930 میں جو railway workers تھی ان کی بھی لگاتار کیا چلتی strike چلتی and dock workers workers کی 1932 میں in 1930 thousand of workers in shorta naak port in mines and participated in protest rallies اور جہاں جہاں protest rallies نکالی گئی انہوں نے participate کیا and by court campaign but the congress were reluctant to include workers demand as part of the program of struggle لیکن لیکن لگاتار جو congress پارٹی تھی وہ لگاتار reluctant تھی ہچکچا رہی تھی ان ورکر کو اپنے پروگرام میں اپنے struggle میں سامل کرنے کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ ان کی ورکر کی ڈیمانڈ کو آگے بڑھائیں گے تو ان سے دور کون چلا جائے گا جو بزنس کلاس ہے ٹھیک ہے it felt that this would alignate industrialists and divide the anti-imperial forces ٹھیک ہے another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women اگلا جو interesting feature تھا civil disobedience movement وہ کیا تھا women کا participation اس moment میں دورنگ گاندھی جی short mark thousand of women come out of their home مہاتما گاندھی جی کا جب short mark چلا ٹھیک ہے تو thousand of women تھی وہ اپنے گھروں سے باہر نکلی to listen to him اور ان کے پاس گئی ان کی باتیں سونی they participate in protest mark انہوں نے protest mark میں participate کیا manufacturing salt اور جب صورت بنانے کے لئے مہاتما گاندھی جی نے کہا تو انہوں نے صورت بھی جو تھا اس کو پکیٹ کیا اور لکوئر سوپ کو پکیٹ کیا many went to jail یہاں تک بہت سارے جو women تھی جیل بھی گئی ان urban area these women were from high caste families اگر ہم urban area کی بات کریں یہ women کون تھی high caste families کی تھی اور rural area بات کریں they came from rich and household یہ جو rural areas کی جو women تھی جنہوں نے اس میں participate کیا وہ rich peas and household کی تھی موڑ گاندھی جی جی سکال they began to see service to the nation جب جب مہاتما گاندھی جی نے بلایا تب 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 یہ آئی اور اس کو کیا کیا miss اپنے service کے روپ میں changes in the way the position of women was visualized لیکن ان سب کے باب جو بھی مہاتما گاندھی جی لگاتار women سے کہتے تھی کہ جو یہ women ہے ان کی ڈیوٹی ہے گھر کی ریک دیکھ کر نا گھر کی اپنے بچوں کی ریک دیکھ کر نا be good mother and good wife ایک اچھی ماں بننا اور اچھی wife بننا women کا دھرم ہے اور بہت لمبے سمیہ تک اتنا سارا participation کرنے کے بعد بھی جو congress party تھی وہ ہمیشہ ہج کچھ چاہتے تھے women کو کوئی position دینے کے لئے کن only on their symbolic presence اور women ایک symbolic presence کے روپ میں دیکھ اتنا بیٹا آپ اس کے نورس بناوگے اور یہ آپ کو دکھ رہی آپ سارا یہ کوپی میں کروگے اور اگلا جو ٹاپک ہے آپ کا the limits of the civil disobedience یہ آپ کو اگلے ویڈیو میں میرے جو موسیقی موسیقی موسیقی